بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیا اور سوشل میڈیا کی ازادی نے جہاں عام لوگوں کو ان کے بریادی حقوق سے روشناس کروایا ان کو اویرنیس دی وہاں میڈیا کے ثروب بہت بڑی ڈگنیٹیز اور بہت سارے لوگوں کے خلاف ایسی پرپیگنڈے بھی ہوئے کہ لوگ موں چھپاتے پھریں اگر آپ کے خلاف کوئی پرپیگنڈا ہو جائے تو اس کا اثر آپ کیسے زائل کریں اس کا سلوشن کیا ہے ایک سادہ سی مسال سے ہم آپ کو بتائیں گے پرپیگنڈا ایک بہت بڑا سبجیکٹ آج کال بان چکا ہے اس میں ہم تین پروگرام کریں گے لیکن آج بریادی پروگرام کے اندر ہم آپ کو اس کا تھوڑا سا ایک سادہ مسال دے کے آپ کو بتائیں گے کہ اس کو سارٹ اوٹ کیسے کیا جائے پرپیگنڈا ہے کیا پرپیگنڈا کسی بھی کاز کو کسی بھی غیر ضروری یا کسی بھی دو نمبر جو کوئی ابجیکٹیل ہے سیاسی جو ان کا گینگ ہے اس سیاسی پانیسی کو عمل درامت کرانے کے لیے پبلک کو میس لیڈ کیا جاتا ہے بائسٹ انفرمیشن دی جاتی ہے یہ بائسٹ انفرمیشن دینے کے لیے سوسائٹی کو میس لیڈ کرنے کے لیے میڈیا اور سوشل میڈیا کا سہارا لیا جاتا ہے ایڈوانس کنٹریز کے اندر تو ڈیفیمیشن کے لاز ہیں البتہ ہمارے ترقی پزیر ممالک میں جہاں ابھی لوگ گروہ ہو رہے ہیں وہاں پہ پرپیگنڈے نے لوگوں کی مت مار کے رکھ دی ہے ایسا ایسا پرپیگنڈا میڈیا اور سوشل میڈیا پہ کیا جاتا ہے کہ لوگ بالکل بے بے بس اور لاچار لوگ ہو کے رہ جاتے ہیں میں ایک سادہ مسال آپ کو دیتا ہوں کہ پرپیگنڈا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے اور کون لوگ اس کے بیلیور کون ہے پرپیگنڈے کے بیلیور وہ لوگ ہیں جن کی ایکسیس نہیں ہوتی بیلیور وہ لوگ ہیں جن کی گورنمنٹ کی ہائیلی اوفیشل تاکہ ان کی ایکسیس نہیں ہوتی پھر ان لوگوں کو کسی پرپیگنڈے کے دھرو ایسے ان کی سوچ کو کنٹرول کیا جاتا ہے کہ اس سے اپنے سیاسی گین لیے جاتے ہیں یا کوئی پرسنل گین یا ایکنومکل گین کسی بھی قسم کے فوائد لیے جاتے ہیں لیٹس پوز کہ ایک کمرہ بند ہے کمرہ بند کے اندر آپ چار دوست بیٹھے ہیں آپ لوگ وہاں کوئی نماز پڑھ رہے ہیں آپ قرآن پاک یا کچھ بھی آپ سٹڈی وہاں پہ کر رہے ہیں بند کمرہ ہے بند کمرے کے باہر پچاس لوگ بیٹھیں ہیں صرف ایک بندہ کھڑا ہوکے پچاس لوگ کو یہ کہہ دیں کہ یہ لوگ اندر گلت کاری کر رہے ہیں چونکہ کمرہ بند ہے چونکہ وہ جو لوگ باہر بیٹھیں ہیں ان کی ایکسیس نہیں ہے کمرے تک ان میں پنتالیس لوگ تو منوان مان جائیں گی لیکن تین لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں گے صرف دو لوگ ہیں یعنی اگر ہنڈر کی بات کریں تو فور پرسنٹ لوگ ہیں جو جست جو کریں گے جو تحقیق کریں گے انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جب تک وہ انویسٹیگیٹ کریں گے تب تک وہ جو پہلے والے جو تھے فورٹی ایٹ لوگ وہ فور ہنڈر ایٹی لوگوں سے شاید یا اس سے بھی زائد لوگوں سے وہ بات بھی کر چکے ہوں گے اور یہ پروپیگنڈا آپ کے خلاف اتنا پھیل چکا ہوگا کہ اس کا سلوشن جب تک آپ اس کا حل نکالیں گے تب تک وہ زبان سے دے عام ہو چکا ہوگا تو پھر کیا کریں کچھ لوگ شرم کر جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا لیکن نہیں یہ اس کا حل نہیں ہے اس کا حلہ بنیادی طور پر کہ آپ وٹنس کے ساتھ اپنی سٹیٹمنٹ آپ دیں اپنی سٹیٹمنٹ دیں گبرائیں نہیں سکیر نہیں ہوں اپنی آپ سٹیٹمنٹ دیں کہ یہ ریالیٹی ہے اور جو لوگ پرپیگنڈے کے بیلیور ہیں وہ ہیں کون بیلیور وہی لوگ ہیں جن کی ایکسیس نہیں ہوتی بنیادی طور پر اور جب آپ تک ان کی ایکسیس ہو جائے گی آپ کی سٹیٹمنٹ آ جائے گی تو اگر ہنڈر پرسنٹ نہیں تو پھر بھی کافی ہم تک آپ اس کو کور آب کر لیں گے البتہ جو پرپیگنڈا ہے پرپیگنڈا نے بینلقوامی سطح پر یا ہم اگر اپنی کمیونٹی پاکستان کی بات کریں تو ایسے ہول کمیونٹی کے ہمیں بہت زیادہ پرپیگنڈا نے نقصان پچھایا ہے ایسے پرپیگنڈے کیے جاتے ہیں ایسے بیانیے لانچ کیے جاتے ہیں ایسے فضول قسم کے اوبجیکٹیف حاصل کرنے کے لیے صحافیوں کو یوز کیا جاتا ہے میڈیا کے سوشل میڈیا کے صحافیوں کو یوز کیا جاتا ہے پھر پبلک کے اندر کچھ ایسے اجنڈے لانچ کیے جاتے ہیں ایسے پرپیگنڈے کیے جاتے ہیں بڑی بڑی ڈگنیٹی اس کو ایسے دی فیم کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ کسی دار کے نہیں رہتے خدا رہا پرپیگنڈے سے اپنی جان چنائیں پرپیگنڈا جو ہے اس پہ بلیو مت کریں جب بھی کوئی خبر آئے اس کی آپ تصدیق کریں جب بھی کوئی آپ کو انفرمیشن ملے اب اس کی کام از کم تصدیق کریں سب سے جو ڈیڈ بلیور ہے پرپیگنڈے کے وہ کون ہے وہ فالورز ہیں کون سے فالورز وہ پیپس پارٹی کے فالورز ہیں وہ مسلم ریگ نواز کے فالورز ہیں وہ تحریکی انصاف کے فالورز ہیں خدا رہا فالور نہ بنیں بلائنڈلی فالورز نہ بنیں آپ ان سے اپنی ہمدردی رکھیں اپنے نظریات رکھیں ان کو سپورٹ کریں لیکن کوئی بھی اجنڈا کوئی بھی پرپیگنڈا اگر آپ کی پارٹی میں کچھ ایسی آج کل پرپیگنڈا گروپ بنے ہوئے ہیں تمام پارٹی اس کے اندر جو ایک پرپیگنڈا لانچ کرتے ہیں خدا رہا اس کو پرپیگنڈے کا آپ حصہ نہ بنیں اس پرپیگنڈے میں اپنے کنٹی بیشن نہ آپ کریں وہ پرپیگنڈا ہے اگر آپ ڈیڈ بلیور ہیں اگر آپ ڈیڈ فالور ہیں کسی بھی پارٹی کے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے پارٹی کی سپورٹ ضرور کریں لیکن بلائنڈلی سپورٹ نہ کریں کسی بھی پارٹی سے آپ کی وابستگی جو ہے ہونی چاہیے کوئی یہ بری بات نہیں ہے البتہ بلکل بلائنڈلی اس کی سپورٹ کرنا اور اس کی ہر ناجائز بات کو جائز کہنا یہ اس کی بلائنڈ سپورٹ ہے اور بلائنڈ سپورٹر جو ہیں یہ پرپیگنڈے کا یہ سب سے بڑا شکار یہ لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ ہیں جو پرپیگنڈے کو ہوا بھی دیتے ہیں اور پھر کمیلٹی کے ساتھ کھلوار بھی کرتی ہیں خدارہ پرپیگنڈے سے اپنی جان چھوڑائیں اس پہ فیکٹ اینڈ فگر سے اگلے دو پروگرام ہم کریں گے